موسیقی 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 سے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن پوشوں سے وہ وائرس فیل سکتا ہے اس لیے ساری محلاؤں کو سترک اور سرکشت رہنے کے لئے کہتے ہیں اب ایسے ہی چلتے چلتے لگ بھگ پچاس دن گزر جاتے ہیں لیکن راہ کے بارش رکھنے کا نام ہی نہیں لیتی اور ابھی تک اس کے لئے کوئی ویکسن بھی نہیں آئی ہے اب دنیا میں محلاؤں کی سنکھیا بہت کم ہو جاتی ہے اس اس لیے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے گورنمنٹ دوارا ایک فیصلہ لیا جاتا ہے اور یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی محلائیں زندہ ہیں ان سبی کو لے کر ایک ہی ڈیلیوری میں زیادہ بچے پیدا کرنے کے لئے کوئی آرٹیفیشل ٹیکنولوجی کا استعمال کیا جائے گا اب اس دنیا کو پھر سے پہلے جیسے بنانا صرف محلاؤں کے ہاتھ میں ہے اس لیے وہ سبی محلاؤں کو خود ہی اس پروجیکٹ میں مل کر انہیں سنیوک دینے کے لئے کہتے ہیں اب اگر بھی ایوہ کو دیکھ لیں گے تو کوئی نہ کوئی بھانہ دیکھ کر اس کو یہاں سے لے کے جائیں گے یہ سوچ کر ویل ایوہ کے لئے بیڈ کے نیچے ایک سیکریٹ روم ریڈی کرتا ہے تاکہ ایوہ ان سے بچ سکے اور ایسے چلتے کافی دن بھی جاتے ہیں اور ایوہ کو گھر کے اندر ہی رہ کر بہت ہی بور فیل ہوتا ہے اب وہ کھڑکی کے پاس کھڑے رہ کر باہر کیا چل رہا ہے یہ دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی ویل کہتا ہے کہ کھڑکی کے پاس مچ جانا اس کو مچ چھونا اس کو مچ چھونا یہاں مچ جانا وہاں مچ جانا اور اس طرح بار بار اس کو کہتا رہتا ہے ایک دن ویل جب شاپنگ کے لئے گیا ہوتا ہے تب ایوہ لیپٹاپ نکال کر آن لائن کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کو ایک انویٹریشن آتا ہے یعنی دنیا میں جو بچی بھی محلائے ہیں وہ سبھی مل کر ایک گروپ بناتی ہیں اور اس گروپ میں ایوہ بھی جوہ نکال لیتی ہے اب وہ سوچتی ہے کہ اگر یہ بات میں نے ویل کو بتا دی تو وہ منا کر دے گا اس لئے وہ یہ سوچتی ہے کہ میں ویل کو نہیں بتاؤں گی اس گروپ میں سبھی محلائیں اپنی پریشانوں کے بارے میں لکھتی ہیں اور ان کو پڑھ کر ایوہ کو ایک بات پتا چلتی ہے کہ اس کے پاپا جس شہر میں رہتے ہیں وہاں ایک بڑا دنگا چل رہا ہے اور وہاں پولیس کافی حلہ مچا رہے ہوتے ہیں پھر وہ اپنے پاپا سے بات کرنے کے لئے اپنا موبائل ڈھونٹی ہے لیکن اس کو موبائل کہیں نہیں دکھائی جیتا تب وہ ویل سے جا کر پوچھتے کہ اس کا موبائل کہاں پر ہے تو ویل کہتا ہے کہ آپ سے تم کسی سے فون میں بات نہیں کروگی کیونکہ فون میں تمہاری آواز کو ٹریس کر کے وہے لوگ یہاں پر آ کر تم کو لے جا سکتے ہیں اور اس لئے کس دنوں تک تم کسی سے بھی باتیں مت کرو اور اب ایسے چلتے پھر کچھ مہنیں بیچ جاتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے ایوہ کافی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اسی زمیں ٹی وی میں بتاتے ہیں کہ جس لیم میں ساری مہلاؤں کو رکھا گیا تھا اس لیم میں بوم فیکر اس کو برواد کر دیا گیا ہے اور یہ سن کر دونوں کو اور بھی زیادہ گھبرات ہونے لگتی ہے اور اب مہلاؤں کو زبرستی لے جانے کے لئے گورنمنٹ نے خوش شروع کر دیے اب دوسری طرح مہلاؤں کی سنکھیا کم ہونے کا قارن کچھ بتمیز لڑکے بھی مہلاؤں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اور یہ سب چلتے ایک سال بیچ جاتا ہے اور ویل سرکشہ کے لئے بندو خرید کر رکھتا ہے ساتھ ہی وہ ویرس سے افیکٹ ہوا ہے یا نہیں یہ پتہ کرنے کے لئے وہ ایک میڈیکل کیٹ بھی لے کے آتا ہے اب ایوہ گھر میں کھڑکی کے پاس کھڑی رہتی ہے اور ویل کے گھر میں آتے ہی ہمیشہ کی طرح وہ اپنے سیفٹی ٹریس نکال کر پہن لیتی ہے پھر ویل لہا کر آتا ہے اور دونوں ڈینر کرنے بیٹھتے ہیں اب کیونکہ ویل کے باہر جانے سے اس کے اس ویرس سے افیکٹ ہونے کے چاند سے زیادہ ہے اس لئے وہ میڈیکل کیٹ نکال کر ٹیسٹ کرنے لگتا ہے وہ ایک چھوٹی سٹک نکال کر اس پر اپنی تھوک لگاتا ہے اور اسے ایک سلویشن میں ڈباتا ہے اگر وہ سلویشن نارمل رہتا ہے تو اس کو کوئی پرولم نہیں ہے لیکن اگر وہ سلویشن نیلے رنگ میں بدل جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ افیکٹ ہو چکا ہے اب دونوں ٹیسٹ کے ریزرڈ آنے کا انتظار کرتے ہیں تب کچھ ہی دیر میں وہ سلویشن نیلے رنگ میں بدل جاتا ہے اور تب ویل اس سے کہتا ہے کہ اب سے تم مجھ سے ذرا دوری رہنا اور مجھے زیادہ چھونا مت اور زیادہ باتیں بھی مت کرنا اب یہ سن کر ایوہ اور بھی زیادہ اداس ہو جاتی ہے پھر ایسے چلتے کچھ اور مہنے بھی چاہتے ہیں ایک دن جب ایوہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر دیکھتی ہے تب ہی وہاں سبھی چیزیں راکھ سے ڈھکی ہوتی ہیں اور اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا بڑی اداس ہو کر وہیں کھڑی لیتی ہے تب کافی دنوں کے بعد اس آن لائن لیڈیز گروپ میں کوئی میسیج آتا ہے اور ایوہ بڑی اتھ سکتا سے اس گروپ کو دیکھتی ہے تب ایک میلہ اس سے چیٹنگ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے گروپ میں سے ایک لیڈی کو کلوے زبرستی کہیں لے کے گئے ہیں اور میں بھی آج گڑوائی کہنے ہی آن لائن نہیں ہوں تب ایوہ گھبراتے پہ پوچھتی ہے کی کیوں کیا ہوا تمہیں تو وہ جواب میں لکھتی ہے کہ آج میری ناک سے خون بہنے لگا ہے اس لئے میں بھی جلد ہی مر جاؤں گی پھر وہ اپنی فوٹو نکال کر اس سے شیئر کرتی ہے اور اس گروپ سے ایگزٹ ہو جاتی ہے پھر ایوہ دینے سے ان کو ٹریس بکیا جا سکتا ہے لیکن جو محلہ اس ویرس ایفیکٹ ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنی فوٹو کو شیئر کر کے اس گروپ سے ایگزٹ ہو جاتی ہیں اور اب جس محلہ نے ایوہ سے چیٹ کیا تھا وہ ہی اس گروپ کی آخری محلہ تھی اور اس وجہ سے ایوہ بڑی پریشان ہونے لگتی ہے اور ایسے چلتے کافی دن بھی جاتے ہیں اب ایوہ آن لائن گروپ اور فون کی بنا بڑی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے لگ بھگ چار سو دن سے ایوہ اس طرح کلے میں اپنا دن گزار رہی ہے تب ہی ایک دن اچانک ایوہ کے پاپا سے کال آتا ہے اور جب ویلوس فون کو نکال کر دیکھتا ہے تب اس کے پاپا نے کافی بار اس کو کال کیا ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی ہے لیکن انہیں کال کرنے سے وہ پھنس بھی سکتے ہیں اس لئے ویلوس بارے میں سوچتا ہی رہتا ہے تب ایوہ اس سے بہت وینتی کرتی ہے اور پھر اس کی پرستیتی کو سمجھتے ہوئے ویل ایوہ کے پاپا کو ویڈیو کال کرتا ہے لیکن وہ ایوہ کو جواب میں کچھ بھی کہنے سے منع کر دیتا ہے اور اپنے سائیڈ والے کیمرے کو بند کر دیتا ہے تب وہ دیکھتے ہیں کہ ایوہ کے پاپا کے چہرے پر کافی گھا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ نہیں پا رہا ہوں تمہیں کیمرے کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے مجھے نہیں پتا کہ تم اب زندہ بھی ہو مجھے تمہیں دیکھنے کا من کر رہا ہے آج کچھ لوگ آ کر مجھ کو پیٹنے لگے اور تمہاری ماں کو اٹھا کر لے گئے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ سب تمہاری ماں کو کہاں لے کے گئے ہیں لیکن ان سبھی کے پاس بندوق تھے اور میں نے تمہاری ماں کو بچانے کی پوری کوشی کی لیکن میں اس کو بچانے نہیں پایا اب یہ سب سنگر ایوہ بڑی ہی حران ہو جاتی ہے اور اپنی اداس انتہ کو کابو میں نہیں رکھ پاتی اور بولنا شروع کر دیتی ہے اب اس سے ویل کھمرا کر جلدی سے فون کار دیتا ہے تب ایوہ پاگلو کی طرح بیوار کرتی ہے اور ویل سے فون دینے کے لئے وندی کرنے لگتی ہے ویل اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ کوئی سیکیور لائن نہیں ہے اگر انہوں نے تمہاری آواز کو سن لیا تو اگلے پندرہ منٹ میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے اور تمہارے ماں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا اور اس لئے تم چاہے جتنا بھی غصہ کر لو لیکن میں یہ فون تم کو نہیں دینے والا یہ سن کر ایوہ کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس سے چلاتے ہوئے پوچھتے کہ تم کون ہو میرے پاپا سے بات کرنے کے لئے مجھے منع کرنے والے اور یہ کہہ کر اس کو بہت ہی بھرا بھرا کہنے لگتی ہے تب وہ اس کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں کنٹرل نہیں کر رہا ہوں بلکہ تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس پر وہ روتے ہوئے بڑے غصہ سے کہتی ہے کہ یہ تو جیل ہے میں لگوں کے ایک سال سے جیل میں رہ رہی ہوں اور اب تم بھی میرے پاس نہیں آتے ہو میں یہاں اکیلے ایک قیدی کی طرح رہ رہی ہوں اور میں ایسا بلکل نہیں رہنا چاہتی مجھے بھاہر جانا ہے اور سورج کی روشنی کو دیکھنا ہے اور بھاہر کی ہوا میں چین کی سانس لینی ہے تب سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو اس کا غصہ بڑھتے ہی جائے گا اس لئے وہ کہتا ہے کہ مزرہ بھاہر ہو کر آتا ہوں اور یہ سوچ کر وہ اپنی سیفٹی ڈریس پہن کر بھاہر چلا جاتا ہے تب بھاہر راہ کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور اس سمیں بھاہر جانا ٹھیک نہیں ہوگا یہ سمجھ کر وہ پھر سے گھر کے اندر چلا جاتا ہے لیکن تب گھر میں ایوا نہیں ہوتی اور وہ اس کو وہاں پر ڈھونٹا رہتا ہے اور وہاں اس کو ڈھونٹتے سمیں وہ ایوا کو دیکھ لیتا ہے جو اپنی سیفٹی ڈریس پہن کر اس اپارٹمنٹ کی چھت پر کھڑی ہے وہ ایک سال کے بعد بھاری دنیا کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کچھ دیر تک اس کا آنند اٹھاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے اور پھر وہ اپنے چہرے پڑ سے ماسک کو نکالنے جائی رہی ہوتی ہے اسی سمیں ترنت ویل بھاگ کر آ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی آنے سے پہلے وہ ماسک کو نکال دیتی ہے اور پھر اس ہوا کو محسوس کرتے ہوئے وہ وہیں پر کھڑی رہتی ہے لیکن اس کو ایسے دیکھ کر ویل سوچتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اور ٹوٹ کر رو پڑتا ہے اور تب ایوا کا دھیان ویل کی طرف جاتا ہے اور وہ سمجھ لیتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی کلاتی کر دی ہے ویل کی اب تک کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی ہے یہ سوچ کر ایوا کو بہت برا لگتا ہے پھر دونوں گھر چلے جاتے ہیں اور ایوا افیکٹ ہو چکے یہ سوچ کر ویل سوپے پر بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے اور ایوا اپنی سیفٹی ڈریس کو اتار کر نہانے جاتی ہے اور نہاتے سمیں اس کے شریع میں سے پینٹ کی طرح راکھ سے ملاوا کچھ پانی نکلتا ہے پھر نہا کر بھار آتی وہ سوپے میں بیٹھ کر اس میڈیکل کٹ کو نکالتی ہے اور وہ افیکٹ ہوئی ہے یا نہیں یہ جاننے کے لئے اس سٹک میں اپنا تھوک لگاتی ہے اور پھر ایک سلیوشن میں ڈال دیتی ہے تب ہی اچانک سے بھار سے سائرن کی آواز آتی ہے اور پولیس کی اندر آنے سے پہلے وہ تونت بیڑ کے نیچے تیار کیے گئے روم میں چلے جاتی ہے پھر کچھ پولیس والے گھر میں آ کر وہاں تلاشی لینے لگتے ہیں اور ویل سے پوچھتاج بھی کرتے ہیں اب دوسری طرف ایک پولیس اس بیڑ کو تھوک تھوک کر چیک کرتا ہے اب کہیں یہ لوگ پکڑنے لے اس ڈر کو من میں رکھتے ہوئے وہ ان کے سوالوں کا جواب دی رہا ہوتا ہے پولیس کچھ ڈاکیمنٹس کو دیکھ کر اسے سوال کرتی ہے کہ یہ اپارٹمنٹ تو لڑکیوں کے نام پر ہے پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ میری لور کا نام ہے وہ اس کے پاپا کے گھر گئی ہے اور دوسری لڑکی اس کی دوست ہے جو وائرس سے افیکٹ ہونے پر مڑ چکی ہے تب وہ پوچھتے ہیں کہ پھر اس گھر میں میری لور جانتی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی اب زندہ نہیں ہے تب ایک پولیس اس سے اکیلے میں جا کر کہتا ہے کہ اب بچے میں سمیم ہے تم اس کے ساتھ خوشی سے رہو کیونکہ جو افیکٹ ہو چکے ہیں انہیں ہم لے کر نہیں جائیں گے اور یہ کہہ کر وہ سلیوشن کی طرف دیکھتا ہے اور تب ویل کا دھیان اس سلیوشن پر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ سلیوشن نیلے رنگ میں بدل گیا ہے اب اس کو دیکھ کر وہ بہت ہی دکھی ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب یہ وہ کچھ ہی دنوں تک زندہ رہ سکتی ہے اور اس لئے اس کو خوش کرنے کے لئے وہ اس جگہ پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے جہاں پر وہ کئی دنوں سے جانے کے سپنے دیکھ رہی تھی اور وہ جگہ شہر کا ایک وارٹر فال ہے پھر دونوں ضروری چیزوں کو پیک کر کے وہاں جانے کے لئے نکلتے ہیں اب ایوہ ایک لڑکی کی طرح دیکھنے کے لئے اپنے سر پر مانکی کیا پہنتی ہے اور لڑکی کی پھر ہر چیز کو پیک کرتے سمیں اس سے جڑی بھی یادوں کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اس کو اندر رکھتی ہے اور ساتھ ہی وہ اپنا کیمرہ بھی رکھ لیتی ہے پھر دونوں کار میں بیٹھ کر جانے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ شہر ایک شمشان میں بدل رہا ہے تب انہیں پولیس انانسمنٹ سنائے دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج کوئی بھی بھاہر مت نکلنا اور وششکر مہلائیں ترند پاس والے سوکشن جگہ پر پہنچ جائیں پھر ویل ایک پاس والے شاپنگ کامپلیکس کے باہر گاڑی روک دیتا ہے اور وہ ایوہ سے کہتا ہے کہ اگر تم سے کوئی پوزتا ہے تو تم بلکل کچھ بھی جواں مت دینا اور ویل کے وہاں سے جاتے ہیں وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور وہ پوریش والے روپ میں خود کی ایک تصویریں لیتی ہے پھر وہ بھی گاڑی سے اتر کر دکان میں چلی جاتی ہے وہ جب شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تب اس دکان کا ایک آبنی ان کو بڑی عجیب طریقے سے دیکھتا ہے اور وہ جب کوئی لیڈیز کی چیز دیکھ رہی ہوتی ہے تب وہ آبنی پیچھے سے آ کر اس کی ٹوپ پہ ادار دیتا ہے پھر وہ ایک مہلہ ہے یہ پتا چلتا ہی وہ بلکل حران رہ جاتا ہے تب ترند بیل وہاں آ کر اس آبنی کو بندگ دکھا کر دھمکاتے میں اس کو زمین پر لیٹنے ہو کہتا ہے پھر وہ اس کو کچھ پیسے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا یہاں کوئی اور موجود ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں کا مالک میں ہوں اور میرے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں ہے پھر میں دونوں وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں لیکن یہ لڑکی اتنی دنوں تک اتنی سرکشت کیسے رہی یہ سوچ کر وہ آدمی بلکل حران ہو کر اس کو دیکھتا ہے اب کچھ دیر بعد اندھیرہ ہو جانے سے اب آگے سفر نہیں کر سکتے یہ سوچ کر وہ اس اس رات ایک ہوتل میں ٹھہرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ایک ہوتل کے پاس میں گاڑی روک کر ویل اتر کر بھار جاتا ہے اور ایوہ وہاں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تب اس کی گاڑے کی کھڑکی کو کوئی ٹھوکتا ہے اور جب وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک کنر کھڑی ہوتی ہے اور وہ ایوہ کو آدمی سمجھ کر اس سے باتیں کرنے لگتی ہے تب ایوہ کو سمجھ نہیں آتا کہ اب اس کو کیا کر رہا ہے اور وہ بندوق اٹھانے کی کوشش کرتی ہے پھر اس کو دیکھ کر کنر سمجھ لیتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے پھر وہ ایک باپ بیٹے کو آتے ہوئے دیکھ کر ان کے پاس جا کر باتیں کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں ویل واپس آ کر ایوہ کو ہوتل کے کمرے میں لے کے جاتا ہے اور اس رات وہاں پر روک جاتے ہیں پھر نہ ہاتے سمیں وہ واش بیسن کے پاس جمی بھی راک کو دیکھتی ہے اور وہ بینہ کسی ڈر کے اس راک کو اپنی انگلی میں لے کر اپنے چہرے پر لگاتی ہے اور آئینی میں دیکھ کر ہستی بھی سوچتی ہے کہ اسی قلعے میں اتنی دنوں تک ایک جیل کی زندگی جی رہی تھی لیکن اب مجھے اس سے چھٹکارہ مل گیا ہے یہ سوچ کر وہ خوشی سے ہستی ہے پھر اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ دنوں تیار ہو کر ایک پاس والے ہوتل میں کھانے جاتے ہیں تب ہی وہاں کا ویٹر ان کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے لیکن ان کا اوڈر سن کر وہ کھانا لہنے کے لئے وہاں سے چلا جاتا ہے تب ایوہ ایک میپ نکال کر ٹیول پر رکھتی ہے اور وارٹر فال تک پہنچنے کے لئے انہیں جس راستے سے جانا ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب اس ہوتل کے ٹی بی میں نیوز چل رہی ہوتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچوی محلاؤں کو لے کر گورنمنٹ کے ہاتھوں سوپتا ہے تو اس کو انعام کے طور پر دو ملین ڈالر دے جائیں گے اور ساتھ ہی نئی ٹیکنولوجی کا پریوک کر کے آٹیفیشل طریقے سے بچوں کو پیدا کیا جا سکتا ہے اس پر ریسرٹ چل رہی ہوتی ہے یہ سب سن کر وہ دونوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک ویل دیکھتا ہے کہ ایوہ کے کانوں سے بھی خون آ رہا ہے اور اب یہاں رہنا صحیح نہیں ہے یہ سمجھتے بھی دونوں ترنت وہاں سے بھاگ چلتے ہیں پھر جلدی میں وہ اس اپ کو وہی ٹیبل پر چھوڑ دیتے ہیں اس میں آرثر اور کیسی نام کے دو انسان وہاں کھانے آتے ہیں کیسی آرثر کا بیٹا ہوتا ہے اور ویل اور ایوہ کو اس طرح جلدی میں باہر جاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں پھر اس ٹیبل پر رکھی ہوئی میپ کو بھی دیکھتے ہیں ایوہ اور ویل گاڑی چلا کر ایک جنگل کے راستے سے جانے لگتے ہیں تب ایوہ کے کانوں میں سے خون بہتے رہتا ہے اس لیے ویل اس کو دلاسہ دیتے ہوئے کچھ باتیں کرتا ہے لیکن اس سے یہ سب سہا نہیں جاتا وہ غصے میں اس گاڑی کو روکنے کو کہتی ہے اور وہ گاڑی سے اتر کر چھپکے سے کسی پیڑ کے پیچھے جا کر زوٹ سے رونے لگتی ہے پھر کچھ دیر بعد وہ خود کو ہمت دیتے ہوئے شانت ہو جاتی ہے پھر وہ خود کار چلانے لگتی ہے اب وہ اس وارٹر فال کے انٹریس پر پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر گاڑی روک کر اپنا سامان لے کر وہ جنگل کے راستے سے کچھ دور چلنے دیر تا خوشی سے باتیں کرتے ہیں تبھی ویل اپنی بندوق ایوا کے ہاتھ میں دے کر اسے صحیح نشانہ لگا کر شوٹ کرنے کی چنوٹی دیتا ہے پھر وہ شوٹنگ کر کے کھلنے لگتے ہیں اس طرح میں سبھی باتوں کو بھول کر کچھ دیر تا خوشی سے اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں اسی سمیہ میں جس میپ کو ہٹل میں چھوڑ کر آئی تھے اسی میپ کی مدد سے وہ کہاں گیا ہے یہ جان کر آرثر اور کیسی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس جنگل میں آتے ہیں اور ایک جگہ پر وہ ویل کی گاڑی کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ بھی اپنا لگے جتار کر اسی راستے سے چلنے لگتے ہیں ان کے پاس ایٹیکس اسکوپ والے کی سنیپر گرن ہوتی ہے اب آگی بڑھنے سے پہلے کیسی گاڑی کے ٹائر کو پنچر کر دیتا ہے اور پھر اندھیرہ ہونے لگتا ہے اور دونوں ایک ٹینٹ میں سو رہے ہوتے ہیں تب ایوا کو بہت پیاس لگنے لگتی ہے اور ویل کو جگائے بینا وہ خود ندھی کے پاس جانے کا سوچتی ہے بہار کافی اندھیرہ ہوتا ہے تب ویل جا کر دیکھتا ہے کہ ایوا وہاں نہیں ہے اور وہ ترنت ٹینٹ سے بہار آتا ہے تب ہی اس کے سامنے آرثر اور کیسی اپنے بندوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں بے اسے پوچھتے ہیں کہ وہ لڑکی کہاں پر ہے تب ہی ایوا ندھی سے پانی بھر کر لہا رہی ہوتی ہے اور ویل یہاں سے چلا کر اسے واپس آنے سے منا کر دیتا ہے اس کی آواز کو سن کر ایوا سمجھ جاتی ہے کہ وہاں ضرور کوئی گڑ بڑی ہوئی ہے اور وہ دھریے سے چل کر ایک پیڑ کی پیچھے کھڑی ہو کر دیکھتی ہے تب انہوں نے ویل کو ایک پیڑ کے ساتھ باندھ رکھا ہوتا ہے اور اس کو بندوں کو دکھا کر وہ دھمکارے ہوتے ہیں اب کیونکہ ویل کوئی جواب نہیں دیتا اس لئے آرثر اور کیسی دونوں آلالک دشاؤں میں جا کر ایوا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایوا بھاگنے لگتی ہے لیکن تب تک آرثر اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن ایوا بھاگ کر ایک بڑے پتھر کی پیچ میں چھپ جاتی ہے اور آرثر اسے یہاں باں ڈھونڈ کر چلنا ہوتا ہے تب ہی اچانک ایوا بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے اب ویسے بھی ایوا بل کے پاس آنے والی ہوتی ہے یہ سوچ کر آرثر اور کیسی وہیں آگ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں پھر وہ دونوں باری باری میں وہاں پر نظر رکھتے ہیں پہلے کیسی سونے جاتا ہے اور آرثر وہاں پر نظر رکھتا ہے پھر کیسی کو جگا کر وہ خود سونے چلا جاتا ہے اور کیسی ویل پر نظر رکھتا ہے اب کچھ دیر بعد ایوا دور سے ان کے طرف آنے لگتی ہے اور کیسی اپنی نظر ہٹائے بینا اس کو دیکھتے رہتا ہے ایوا بڑی شانتی سے چل کر کیسی کے پاس میں آتی ہے اور پیار سے اس کے چہرے پر اس کا ہاتھ فیڑتی ہے اور اس کو دیکھ کر کیسی کو خوشی کے آنسو آنے لگتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے رہتا ہے تب ہی اچانک ایوا اس کو زور سے ایک تھپڑ مار کر نیچے گرا دیتی ہے اور وہ بہت شکر کر جاتا ہے پھر وہ ویل کو رسیو سے مکت کر دیتی ہے اور وہ دونوں جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور بھاگنے سے پہلے ویل آرثر پر گولی چلا کر اس کو مار دیتا ہے اب ایوا کی تبیت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ دونوں دھیرے دھیرے چل کر جاتے ہیں اب آخر میں ایوا جس وارٹر فول کو دیکھنا چاہتی تھی اس وارٹر فول کے جگہ پر پہنچ جاتے ہیں ایوا کو وائرس سے افیکٹ ہوئے پانس دن بیچ چکے ہیں اس لئے اب وہ کسی بھی سمیں مر سکتی ہے یہ سوچ کر وہ دونوں اس وارٹر فول کے پاپس میں بیٹھ کر اپنے آخری پلوں کی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے لئے اپنا سچا پیار دکھا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اند میں ویل اپنے کیمرے میں دونوں کی تصویر لیتا ہے اور دوستوں یہاں پر یہ موی خاتم جاتی ہے دوستوں یہ سب ہمارے ساتھ تو نہیں ہوگا لیکن ایک گیم کے لئے پوچھتا ہوں اس طرح کی پرستیتی آنے پر آپ اپنے لور کو کس طرح کیسے سمبھالیں گے اپنے ویچاروں کو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا باگی دوستوں ملتے ہیں ایسی مزدار موویز کے ساتھ تب تک لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھئے اور فانیلی تھنکس فر ووچنگ